اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خودکشی کر لے اس کے جنازے کی دعا نہ پڑھو دشمن کے ساتھ حد سے زیادہ دشمنی نہ کرو کیونکہ ممکن ہے کبھی تمہارا ملاب ہو جائے ناکس دنشمندی سے بیوکوفی نجات سے زیادہ نزدیک ہے جس شاہست نے مشتبی چیزوں سے دمن بچایا اس نے اپنے دین کو پاک اور اپنی عبرو کو مخفوظ رکھا خیرات دیکھ کر تمہیں حوشی ہونا چاہیے کیونکہ مصیبت خیرات کی دیوار کو کبھی نہیں پانتی مجھے اندیشہ ہے کہ شیطان تمہارے دلوں میں میرے مطالق کوئی برا خیال ڈال دے اہل ایمان کے خیالات نیک ہوتے ہیں تمہارا کانا حسب خواہش نہ ہو تو اسے بورا نہ کہو جس شاہست نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا عامال کے طرازوں میں خوشخلقی سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں دو خصلتوں سے بچنے والا سلامت رہے گا جھٹ اور غیبت لوگوں کی خدمت کرنے والا ایسا ہے کہ گویا تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی تمہارے مہمانوں کی تمام خدمات کی بجا آوری تمہارے ہی ذمہ ہے خاند جس بات کو نہ پسند کرے اس کی مخلفت بیوی کو ہرگز نہ کرنی چاہیے خاند کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے حج کو جانا درست نہیں سرات مستقین پر چلنے کا حکم بال سے بریق تر اور تلوار کی دار سے زیادہ تیز ہے آدمی کے لیے اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بائی کو خاکیر سمجھے بلے ہوئے کو راستہ بتانا یہ بھی راستہ کا حق ہے تمہارے اہل و آیال کا تم پر حق ہے تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے جب کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں ایک مال کی خیرس دوسرے عمر کی اللہ نے غیرت کی بنا پر بری باتوں کو حرام قرار دیا لوگوں میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ چلا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہ ہو گے اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید رستے سے عذیت دینے والی چیز ہٹا دینے بھی صدقہ ہے جو جھوٹ کہنا چھوڑ دے خواب بطور زرافت ہی ہو اس کے لئے جنت کے وسط میں جاگہ ہے بچوں کو بہلانے کی غرص سے بھی جھوٹ بولنا قبل احتراز ہے جس کی تین بیٹیاں ہوں وہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا وہ شخص جنت میں داہل نہ ہوگا جو آپ نے متحتوں پر بری طرح افسر ہی کرے لوگوں سے شگفت خاطری سے ملنا انہیں اچھی بات بتانا بھی عجر و ثواب میں صدق و خیرات سے دیکھ کر ہے ہمارے تکالیف ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے عربی کو عجمی آجمی کو عربی پر گورے پر کالے اور کالے پر گورے کو کوئی ترجیح نہیں مگر پرہزگاری کے ساتھ اس چت پر مت سویا کرو جس پر پردے نہ ہو کسی بڑے شخص کو مارنا عذاب مول لینا ہے جب کسی قوم کا بزرگ تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو کافروں کو بھی بدعا نہ دینی چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی اولاد دولت اسلام سے بہرور ہو سکے انصاف عبادت سے بڑھ کر ہے کیونکہ عبادت کا فائدہ صرف عابد کو پہنچتا ہے اور انصاف کا ہر خاص و عام کو مسلم وہ ہے جس نے اللہ اور انسان کے ساتھ سلامتی اور امن کا رشتہ قائم کیا اللہ نے ہمیں دولت اس لیے نہیں دی کہ اینٹ پتر کو کپڑے پہنائیں بلکہ غربہ کی انداد کے لیے دی ہے اسلام کا منشاہ یہ ہے کہ تمام لوگ ایک معتدل اور موساوی زندگی بسر کریں اپنے استادوں کی توقیر کیا کرو جب تک نحسد کا مزہ نہ چکے تب تک سعادت کی لزت کا احساس نہیں ہوتا بترین آوازیں دو ہیں راک کی اور رونے کی ظالم کی مدد کرنا گویا عذابِ الٰہی کو دعوت دینا ہے اگر تم اللہ پر توقل ویسے کرو جیسے توقل کا حق ہے تو اللہ تم کو ویسے ہی روزی عطا فرمائے گا کہ جیسے پرندوں کو روزی ملتی ہے کہ صبح کو بھوکے اڑتے ہیں اور شام کو پیٹ بڑھ کے سوتے ہیں مومن ایمان کے حقیقی رتب پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ تمام مومنوں کے لئے وہی بلائی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہے